گستا کے رسول یتی نرسیگان نے پھر زہر گلا اس بار تو اس نے حق پار کر دی اس مرتبہ اس نے ہمارے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی گستا کی کیے جس کو بھارت یا مسلمان ہی نہیں وشوکہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کرے گا سوشل میڈیا کے دورہ آپ جانتے ہوں گے کہ اس تحریکی کے کچھ پاکھنڈی بابا ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جا با جا گستا کرتے رہتے ہیں اور بھی بہت ساری اس نے اس سے پہلے کافی باتیں کی مگر اب مسلمان یہ بات حقید برداشت نہیں کر پایا کیونکہ سبر کی امتحا ہو چکی ہے ہم قانونی اعتبار سے اب بھی بانگ کر رہے ہیں ہم یہی اپیل کر رہے ہیں اور اس تعلق سے اسدین اویسیگی پارٹی کے جو نیتا ہیں وارث پتھان انہوں نے ایک وی جو یہ بابا ہے جس نے پروفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طریقے کے گستاکی کی اس کے خلاف کڑا سے کڑا ایشے لینا چاہیے یہاں تک کہ گازی آباد پولیس نے اس کے خلاف ایف آی آر تو درج کر لیے گازی آباد پولیس اتنی لاچار ہو گئی ہے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ صرف اس ویقتی کے خلاف ایف آی آری درج کر سکتی ہے کیا گازی آباد پولیس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ کہاں کا رہنے والا ویقتی نرسند نارن جو ہے اپنے آپ کو بتاتا ہے ایک بھکت بتاتا ہے ایک بابا بتاتا ہے یہ دھونگی بابا یہ ملک ہندوستان میں صرف نفرت بنانے کا کام کرتا ہے ملک ہندوستان کے اندر صرف دنگا فساد کرنے کوشش کرتا ہے ایک مسلم سمودائے کو لے کر ایک مسلم سمودائے کے پروفٹ ایک مسلم سمودائے کے پیغمبر کو لے کر اس طریقے کی غلط ٹپ مڑی کرتا ہے آخر کا گازی آباد پولیس اس کے اوپر کڑا ایکشن کیوں نہیں لیتی اس ویقتی کو تدکال گازی آباد پولیس اسے ترنت آرائش کر کے اسے سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے اور ایسے ویقتیوں کے لیے ایک کڑی سکڑی کا روائی ہونا چاہیے ان کے لیے بھی ایک کڑا سکڑا نیم بننا چاہیے ملکہ ہندوستان کے حالات یہ نظر آتے ہیں کہ جس نیم کو نہیں لگانا چاہیے وہ نیم لگایا جا رہا ہے اور جو ہمارے ملک ہندوستان کا جو آئین جو قائدہ جو قانون کہتا ہے جو سمیدھان کہتا ہے اس کے سمیدھان کے پرے سب کام کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں جو دوسرے مذہب سے طالب رکھتے ہیں وہ اس ہمارے ملک ہندوستان اس قانون کا ولنگن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں کو کیا الٹا کر کے پڑھنا شروع کر دیا ہے جنہیں ملک ہندوستان کا قانون اس طریقے سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہم حکومت سے پرشاسن سے موجودہ سرکار سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے سخت کارروائی ہونا چاہیے سخت ایکشن لینا چاہیے کہ ملک ہندوستان کے قانون کے خلاف ملک ہندوستان کے آئین کے خلاف جو ب بھی بات کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم سے ہو کسی بھی مذہب سے ہو ہمارا یہ حق ہے یہ ہمارا حقوق ہے کہ ہم اپنی بات سرکار تک اپنی بات قانونی اعتبار سے رکھ سکیں تو ہم قانونی اعتبار کے ذریعے یہی بات رکھتے ہیں حکومت سے پرشاسن سے اپیل کرتے ہیں کہ اس بابا کے اوپر اور جو بابا ہے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کی ان کو پر تتکال ایکشن لیا جائے خاری ایف آیار سے کام نہیں چلے گا انہیں تنہیں سلا دستان کے امر اور شانتی کو بھنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طریقے کی نفرتیں پھیرا جا رہی ہیں اگر آپ کے دل کے اندر دھڑکتا آپ کے جسم کے اندر دھڑکتا دل ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان وہ مسلمان جنہیں آج تک کسی ہندو کے کسی غیر مسلم کے دیوی دیبتاؤں کو برا نہیں کہا اگر وہی شخص کسی دیوی دیبتاؤں کو برا کرنے لگے گا اگر میں ہی کچھ کہنے لگوں اپنے چینل کے ذریعے ابھی ہندو بھائی کے کسی ب پیار ہو کر نہ جانے دیش دروہی کا کیس لگا کر مجھے سلاکھوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا ہمارے ملک ہندوستان کا سمجھ دان قانون اس وقت کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی بھی دیبتاؤں کو برا کریں ہمارا مذہبی یہ ہم نہیں سکا تھا کہ ہم کسی بھی دیبتاؤں کو برا کریں بلکہ ہمارا مذہب تو وہ مذہب ہے ہمارے پیروفر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں پیغام دیا وہ ہمیں درست دی کہ اپنے چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے محبت سے شفکت سے پیش آنا چاہیے ہمارے مذہب میں کبھی یہ نہیں سکایا کہ آپ ہندو کے ساتھ میں اس طریقے سے برطاب کریں آپ شیعہ کے ساتھ میں اس طریقے سے برطاب کریں اب یہودی کی نصرانی کے ساتھ میں اس طریقے سے برطاب کریں ہمارے مذہب نے یہ نہیں سکایا بلکہ ہمارے مذہب نے یہ سکایا کہ انسانیت کے ناتے سب کی مدد کرو انسانیت کے ناتے سب کو لے کے چلے آج یہ گنگا گری جیسا اور یہ جھونگی باوے جیسے لوگ مسلمانوں کے پروفٹ کے لیے مسلمانوں کے پیغمبر کے لیے اس طریقے کے جملے استعمال کر رہے ہیں آخر کار غازیباد پولس کب تک اس طریقے سے ہری ایف آئی آر سے کام چلائے گی ہم تدقال ہی اس وقت کی مانگ کرتے ہیں حکومت سے پر شاسن سے اپیل کرتے ہیں اور یو پی کے سی ایم یوگی عدتنات سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ ایسے وی اکتیو کے خلاف کڑی سے کڑی کیا روائی ہونا چاہیے جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ راج نیتی میں جو لوگ بیٹھے ہیں جیسے پردھان منطلی جی کہتے ہیں یوگی عدتنات کہتے ہیں کہ ہمارے راج جی میں سب کچھ صحیح چلائے یو پی میں سب کچھ صحیح چلائے اگر صحیح چلائے تو اس طریقے سے مسلمانوں کے پروفٹ کو کیوں برا کہا جا رہا ہے اگر ہندو بھائیوں کے کسی کے گوڑ کو پروفٹ کو اگر مسلمان کوئی برا کہہ دے یہاں تک کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے یو گی عدتنات کو کسی نے مارنے کی دھمکی دی تو اس کے اوپر ایف آئی آر درد کر کے اسے سلاکھوں کے پیجے کر دیا گیا چاہت نہ جانے کیا کیا اس کے ساتھ کیا گیا کیا نہیں کیا گیا مگر آخر کار ایک مسلمان جو سب سے زیادہ اپنے پروفٹ اپنے گوڑ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے ان کی شان مغستا کی کس طریقے سے برداشت کر سکتا ہے یہ ہرگز ہم برداشت نہیں کریں گے ملک ہندوستان وہ ملک ہے جسے امن کا دیش شانتی کا سکون کا دیش کہا جاتا ہے جسے سیکولر ملک کہا جاتا ہے اس سیکولر ملک کے دیش میں اس طریقے کی بات ہے اس طریقے کے پاکھنڈی بابا اٹھ کر اس طریقے کی بات کریں گے یہ زیبا نہیں دیتا حکومت سے پرشاسن سے اپیل ہے کہ تتکال اس ویقتی کو سلاکھوں کے پیجے ڈالا جائے اور اس تعلق سے اسدین ایویسٹی کے پارٹی کی نیتا وارث پرٹان نے کیا کچھ کہا ہے بہت خوبصورت بات کی ہے آپ کو ضرور سرنا چاہیے یہ گستا کے رسول یتی نرسیگان نے پھر زہر گلا اس بار تو اس نے حق پار کر دی اس مرتبہ اس نے ہمارے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسے گستا کی کیے جس کو بھارت یہ مسلمان ہی نہیں وشوکہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کرے گا کس نے ان کو عدی کر دیا اس طرح کی بھاشا کا استعمال کرنے کا بار بار یہ آتا ہے اس طرح کی بھاشا کا اپیوک کرتا ہے ہمارے حضور کی شان لوگ گستا کی کرتا ہے اس کے قلعہ فائر ہوتے ہیں مگر اس کو آج تک سلاکوں کے پیچھے نہیں ڈالا جاتا کل سے لے کے آج تک اتنے لوگوں نے اس کے خلاف لکھا کہ اس کو ارس کیا جائے اتر پتہ اس کی سرکار نے کہہ دیا ہم نے ایف آئر درج کیا ہم چاہتے کہ اس گستا کے رسول نرسیغانند کو فورا ہراست میں لیا جائے ہمارے یوپی کے صدر نے بھی کہا ہے کہ اگر اس کو ہراست میں نہیں لیا گیا تو ہم سرمیدھانک دائرے میں رہ کر پورے طرح سے پروٹیسٹ کریں گے کیوں چاہتے آپ لوگ کیا چاہتے ہو دیش کے اندر کرنا کیوں آراجکتہ پھیڑانا چاہتے ہو ہم تو کسی کے بھگوان کسی کی نہیں بولتے کچھ بھی ہم تو قائدہ قانون کا پرند کرتے سرمیدھان میں رہ کر اپنی بات رکھتے آپ کو کسی نے عدی کار دیا کہ اس طرح کی آبت زبانی ہمارے حضور محکمت مستوبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرو تو ہم چاہیں گے کہ اکتر پردیش کی سرکار یوگی اور موڈی جی کیوں خاموش بیٹے ابھی آپ کہاں گئے آپ کا سب کا ساتھ سب کا وکار سب کا وشواس کب ڈالے گے آپ یہ نرسیغانند کو جیل میں ہر دن ہو گیا آپ یہ ہر دن کیا مسلمان کو یہ سب بھی سننا رہ گیا ہے کیا کبھی رامگری کچھ بولتا ہے ابھی نرسیغانند نے بول دیا تو یہ الفاظ کوئی بھی مسلمان کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کرے گا اور میں اس مادیم سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم کو قائدہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہم کو سمیدھان کے دہرے میں رہ کر بات کرنا ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یوپی سرکار یتین نرسیغانند کو فوراں ہراست ملے ایف آئر ایف آئر کا کھیل بہت ہو گیا اس گستہ کے رسول کو فوراں ہراست ملے کے سخت سزادی جائے امید کرتا ہوں آپ نے وارث پردان کی اس بات کو سن لیا ہوگا وارث پردان اور عصب بن عویسی صاحب کے بھی یہی مانگیں کہ ایسے ویقتیوں کے خلاف کھڑی سے کڑی کاراوائی ہونا چاہیے کڑا آج سے کڑا ایکشن لینا چاہیے جب دیکھو شوشل میڈیا پر کوئی نہ کوئی بائرل ہونے کے چکر میں اس طریقے سے مسلمانوں کا سہار لکھیں مسلمانوں کو برا بھلا کیا کہ مسلمانوں کو پروفٹ کو لے کر وہ اپنے آپ کو بائرل ہونے کوشش کرتے ہیں صرف یہ اس لیے کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے جتنی نفرت بہویں گے اسی طریقے سے انہیں پولیٹیشن میں انہیں اندر انٹر کیا جائے گا یہ راجنیتی میں آنے کی کوشش ہے یہ سب سراسر راجنیتی میں گھسنے والی کوشش ہیں ان کے لیے تدکال ایکشن لیا جائے یہ ملک ہندوستان کا قائدہ قانون نہیں ملک ہندوستان کا سمیدان ملک ہندوستان کی آئین کے مطابق یہ کام نکرہ ملک ہندوستان کے قائدے قانون کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں پھر شاہستان سے حکومت سے اپیل ہے کہ تدکال ان ویکتی کو پر ان جیسے ویکتی کو پر کھڑا سکڑا ایکشن لے کر ان کے پر ایک ایسا قانون منائے جائے کہ کوئی بھی ویکتی چاہے کسی بھی مذہب کا کسی بھی دھرم کا ہو کسی بھی پروفٹ کو کسی کی گوٹ کو کسی بھی دیفتہوں کو ٹھیس پہنچانے والے اب شبد نہ کہے پائے اس تمام معاملے پر کیا سوچتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ کا تحت دل سے شکریہ چینل پر پہلی مرتبہ ہے تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک ضرور پہ سکے پھر ہم اتنے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ